شہر کے بیشتر سرکار سکول مناسب واش رومز تدریسی عملہ اور صفائی کے انتظامات جیسے مثال سے دو چار ہے حال ہی میں ریاستی حکومت نے منعورو منعبڑی پروگرام کے تحت سرکار سکولوں میں بنیادی دھانچے اور تعلیم کے میار کو بہتر بنانے کیلئے پہل کی ہے تاہم اساتذہ اور صفائی کے کارکنوں کی تیوناتی کے لئے کوئی اختیام نہیں کیا گیا جبکہ ہیدراباد کے 6900 سکولوں میں سے ایک تہائی سرکار سکولوں کو پروگرام کے پہلے مرحلے میں شارٹ لسٹ کیا گیا تھا لیکن کوئی رخم منظور نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق شہر میں اساتذہ کی ایک ہزار کے خریب آسامیہ خالی ہے چاوروی تلنگانہ سٹیٹ یونائٹیڈ ٹیچرز فیڈریشن نے کہا ریاستی حکومت نے سرکار سکولوں میں بنیادی دھانچے اور تعلیم کے میار کو مضبوط کرنے کیلئے خدم اٹھایا ہے لیکن تدریسی عملے کی تخروری کا کیا ہوگا کئی سرکار سکولوں میں اساتذہ کی تخروری کے لیے ہم نے متعلیخہ حدیداروں کو کئی بار درخواستے دی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ پروجیک کے پہلے مرحلے میں تلنگانہ بھر میں 9123 سکولوں کو 10 کروڑ روپے خرچ کر کے ترخی دی جائے گی 3 کروڑ 409.62 کے فنڈز میں لیکن ہیدرباد میں جن سکولوں کا انتخاب کیا گیا ہے انہیں ابھی تک منظور شدہ پنڈز نہیں ملے ہیں اور ٹیچنگ سٹاف اور سینٹیشن ورکرز کی تخروری کے بجائے حکومت نے انفراسٹیکچر کو بہتر بنانے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کئی سکولوں میں سفائی کا مناسب اتظام نہیں ہے شہر کے گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر جیون پرکاش نے کہا ہمارے سکول میں کوئی مناسب واش روم نہیں ہے اور اہاتے کو ساپ رکھنے کے لیے سفائی کا عملہ بھی نہیں ہم کلاس رومز اور سکول کے اہاتے کی سفائی کے لیے پرائیویٹ عملے کے خدمات حاصل کرنے پر مجبور ہے